ہیلو فین اسلام علیکم نمشکار آپ سبھی کیسے ہیں تو میں آج بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ذائقے دار میں ریسپی لے کی آئی ہوں ویچ کواب شامی کواب جو آپ کھانے کے ساتھ کھائیں تو کھانے کا ذائقہ دوگونہ بڑھ جاتا ہے اور آپ افساری میں بھی اسے بنا کے کھا سکتے ہیں تو آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویچ کواب شامی کواب تو میں ہوں سامرین فاتناپ کا ایسے فرمیٹ کچھن میں تہہ دل سے سواگت تھے یہ کواب بنانا بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو بینہ دیر کیے چلیے ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں کواب کا تو ہم نے لیا ہے چار بڑے فریش بلکل تروی نینوہ جو کہہ لیں ہمارے ہاتھ تو نینوہ گھیوڑا کہتے ہیں تو ہم نے چال لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کا چھلکا جو ہے وہ پتلا پتلا اتار لینا ہے بلکل موٹا چھلکا نہیں اتارنے آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے چھلکا اتار لیا ہے بلکل پتلا پتلا سا اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے واش کر لیا ہے اور دیکھ سکتے آپ چھلکے کا جو پرت ہے اس میں بلکل بھی وہ جو تروی ہیں وہ نہیں آئے بس چھلکا لینا ہے یہ دو ٹیبل سپون چنے کی دال جس کو ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بھیگو دیا تھا اور دیکھ لیجئے کہ بھیگو دینے سے چنے کی دال بہت آسانی سے ٹوٹ جا رہے ہیں بہت آسانی سے ایک دو تین سٹی میں یہ گل جاتے ہیں تو اب دیکھ لیجئے یہ اچھے سے بھیگ گئے ہیں تو ہم نے مسالے ملیا ہے ادرک کے ٹکڑے تین کھڑے لال مرچ اور لہسن کی کچھ کلیا ہم نے لے لیا اور ایک پیاز ہم نے لیا اس کو باریک ہم نے چاپ کر لیا ہے ایک کٹوڑی ہم نے لیا ہری دھنیا کی پتی اس کو بھی ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے سب کو بوائل کرنا ہے تو بوائل کرنے سے پہلے ایک بار اور ہم ننوئے کی پتی یا تروئی کی پتی کو اچھے سے واش کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اس کے چھلکے کلدر میں کالے ہونے لگتے ہیں تو ہم نے اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اب چلیے ہم اس کو پریشر کوکر میں ہم اسے بوائل کریں گے تو سارے چھلکے کو ہم کوکر میں ڈال دیئے ہیں اور چنے کی دال ہم اس میں ڈال دیں گے کھڑے مسائلے میں ہم اس میں ڈالیں گے تین لاؤنگ ڈالچینی کی چھوٹا ٹکڑا اور لہسن ہے ادرک اور جو لالمش ہم نے لیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈالا اور نمک ہم نے لیا ایک ٹیبل سپون آپ جتنا کھاتے ہو زیادہ کم آپ اتنا لے سکتے ہیں اور اس میں ڈالنا ہے پانی پانی ہم ڈال رہے ہیں چھوٹی کٹوری سے ایک کٹوری پانی زیادہ بھر کے نہیں ڈالنا ہے بس اتنا ڈالنا ہے کہ یہ سب اچھے سے گل جائے اور جلے نہ اس کو پریشر لگائیں گے تاکہ چھوٹی کی دال ہے وہ اچھے سے گل جائے جب تک پریشر لگتا ہے تب تک ہم آگے کا پروسس کر لیتے ہیں تو ہائی فلیم پہ ہم نے رکھ لیا ہے تیل تیل گرم ہو گئے ہیں تو اس میں ہم جو پیاز کاٹ کے رکھے ہوئے تھے تو اس کو ہم ریڈ براؤن تک ہم فرائی کر لیتے ہیں تو پیاز ہو گئے اور دیکھئے پریشر بھی آ گیا ہے اور سارے جو ہیں وہ اچھے سے گل گئے چھوٹی کی کتنے اچھے سے گل گئے ہم نے تینی پریشر لگایا تھا بہت ہی اچھے سے گل گئے کیونکہ ہم نے بھیگا کے رکھ لیا تھا بھیگو کے رکھنے سے بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے کہ کم ٹائم میں چھنی کے دل بہت اچھے سے گل جاتی ہیں اور جو چھلکے بھی ہیں وہ بہت اچھے سے گل گئے ہیں اور اس والے چھنی سے آپ کو نکال لیا ہے آپ کے پر جو جالی والے ہوں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس میں بلکل بھی پانی اگر پانی آ جائے گا تو اس کا جو لیکوڈ ہم بنائیں گے وہ بہت پانی پانی سا ہو جائے گا تو ہم نے اسے گرائنڈ میں گرائنڈ کر لیا ہے اچھا سا پیسٹ یہ ہو گئے ہیں تو چلیے اب ہم اس کا آگے کا کر لیتے ہیں پروسس تو ہم اس میں اب ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری دھنیے کی پتی اور ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ستو اور ہم نے ایک چمچ لیا ہے گولمش پاوڈر ایک چمچ زیرا پاوڈر ایک ٹیسٹ کے لیے ہم نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ اور جو ہم نے پیاس کو براؤن کر لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال کے سارے کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ اس کا جو ٹکیا ہے بہت ہی بیسٹ بنتی ہے تو سارے کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں کتنی اچھے لگ رہا ہے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے تو پرفیکٹ ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اور اسے ہم ٹکیا بنا لیتے ہیں تو ہاتھوں میں ہم لے لیں گے تھوڑا سا اوئل ایک دو ٹیبل سپون ہم اوئل لے کے اچھے سے دونوں ہاتھوں میں مکس کر لیں گے اور اس کا ہم شیپ دے دیں گے ٹکیا کا تو ہم تھوڑا سا اس کا لے لیتے ہیں بیٹر اور راؤنڈ راؤنڈ کر کے ہم اس کا ٹکیا بنا لیتے ہیں آپ کو اگر دل چاہے تو آپ گول راؤنڈ بھی رکھ سکتے ہیں ہم اس کو پیڑے سائز کا بنا لیتے ہیں اس کی ٹکیا تو دیکھئے سارے کباب کا ہم نے ٹکیا بنا لیا ہے دیکھنے میں کتنی اچھے لگ رہا ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار یہ لگیں گے آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ کی گھر والے بار بار فرمائش کر کے آپ سے بنائیں گے تو ہم نے سارے ٹکیا کو کر لیا ہے اب ہم آگے کا پروسس کر لیتے ہیں اب اسے ہم کر لیتے ہیں فرائی ہم آپ کو دو تین طرح سے بتائیں گے ڈیپ فرائی لائٹ فرائی تو ابھی ہم ڈیپ فرائی کر رہے ہیں ہائی فلیم پہ ہم نے سرسو کے تیل کو گرم کر لیا ہے اور میٹیم فلیم پہ ہم اسے ایک آپ کو زیادہ آئیل میں فرائی کر کے دکھا دے رہے ہیں تو تھوڑا سا ایک ٹکیا ہم نے ڈال لیا ہے جب ایک سیٹ سے یہ فرائی اچھے سے ہو گئے ہیں ریڈ ہو گئے ہیں تب ہم اسے ڈال کے دوسرے سیٹ سے بھی ہم نے کر لیا ہے اب ہم آپ کو بتا رہی ہوں کم تیل میں اسے کیسے فرائی کرتے ہیں تو وہی ہم نے جو تیل ہے اس کو ہماری یوز کر رہے ہیں تو ہم نے ایک ٹیبل سپون اوئل لیا ہے اور اس میں ہم ایک تین چار ٹکیا ڈال کے اس کو ہم اچھے سے کم تیل میں فرائی کر کے آپ کو دکھائیں گے اور فلیم کو بلکل میڈیم رکھنا ہے آپ رکھیں گے تو یہ جل جائیں گے تو آپ ایک خاص بات یہ ہے کہ جب آپ ٹکیا پین میں ڈال رہے ہیں یا کڑھائی میں ڈال رہے ہیں تو جب ایک ساڑ سے بہت اچھے سے فرائی ہو جائے دیکھئے بہت اچھے سے فرائی ہو گئے تب ہم اسے پلٹ رہے ہیں آپ ڈالتے ہیں تو ٹکیا اچھے سے فرائی نہیں ہو پائیں گے اور ٹکیا ٹوٹ جائیں گے اور بکھر جائیں گے تیل میں تو دیکھئے ایک ساڑ سے بہت اچھے سے فرائی ہو گئے تو ہم نے پلٹ کے دوسرے ساڑ سے بھی کر لیا ہے فرائی تو اب چلیے آگے میں دکھا رہی ہوں بینہ تیل کا فرائی تو ہم دیکھئے بلکل بھی تیل نہیں ہے اور ہم ٹکیا اس میں ڈال دے رہے ہیں کواب جو ہے ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں جب ایک ساڑ سے اچھے سے سکھ جائیں گے تب اس میں ہم تھوڑے سے تیل ڈالیں گے تو آپ اگر زیادہ اویلی اگر کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ اویل میں بنا لیجئے کم اویلی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ سکھا ہوا ہی کواب بنا کے کھا لیجئے اگر تھوڑی سے آپ کو اویل پسند ہے تو ایک ٹیبل سپون ڈال کے آپ اچھے سے فرائی کر کے کھا لیجئے دو تین طرح سے آپ کو فرائی کرنا بتا دیں گی دو تین طریقہ ہم آپ کو فرائی کرنا بتا دیں تمہتے ہیں آپ پسند Häفکر اسے فرائی میں خیال کر دینے پسند کر 한번ا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عائل اویل بھی ہم نے فرائی کرے تو اسیم بیسے ہی فرائی ہوانی اور ہم نے فائی کرے ہیں جیسا اویلی کھانا پسند کریں آپ ایسا فرائی کر لیں تو ٹیسٹ سب کا ایکوال ہی آتا ہے تو دیکھئے بہت اچھے سے یہ سارے کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اب ہم جو بچے ہوئے اس کو بھی ہم تھوڑا سا اور فرائی کر لیتے اور ہم اس میں تھوڑا پینی میں فرائی کریں گے تو دو تین ٹیبل اسپون ہم نے اویل ڈال کے چاروں طرف ہم تیل کو لگا لیں گے چلیے ہم فرائی کر لیتے ہیں تو آپ ایسے فرائی کریں گے اور ہماری ریسپی آپ نینوئے کی چھلکے کی تروئی کی چھلکے کی شامی کواب بنائیں بھیج کواب بنائیں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے میتھڑ سے آپ کی کیسی بنی ہے چینل پر نائے ہیں تو لائک کر دیں گے شیئر کر دیں گے سبسکرائب کر دیں گے بیل آئیکن کر دیں گے تاکہ ہمارے نوٹیفیکشن آپ کو ملتے رہیں اینوئے ریسپی آپ بناتے رہیں ہمارے میٹھڑ سے تو دیکھیں اس میں بلکل بھی اوئل نہیں ہم نے ڈالا ہے بس ایسا ہی ہم نے پین میں سیکھ لیا ہے تو اگر آپ کے ہاں کوئی بلکل بھی تیل نہیں کھاتا ہے تو آپ ایسے بھی سکھا ہوا دے سکتے تو دیکھیں ہم نے سارے شامی کواب بھیج کواب تروئی کے چھلکے کی کواب ہم نے بنا کے ریڈی کر لیا ہے اب ہم آپ کو اس کو دکھا دیتے ہیں کی اندر سے یہ کیسے لگتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو دکھا دی رہی ہوں آپ کو بلکل بھی دیکھنے میں نہیں لگ رہا ہوں یہ ویج کواب ہے دیکھنے میں نون ویج جیسا ہی لگ رہا ہوں چلیے تو آپ بھی ہمارے شامی کواب نینوئے کی چھلکے کی کواب تروئی کی چھلکے کی کواب ویج کواب آپ بھی ترائی کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے میٹھڑ سے آپ کی کواب کیسے بنے ہیں تو پھر ملوں گی نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک آپ ہمارے کواب بنائیں انچوائے کریں اور کھانے میں کھائیں آپ اسے ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں آپ کچھ دینوں تک رکھیں سیم ٹائم میں آپ اسے فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں تو آپ ضرور بنائیں گے اور ہمیں بتائیں گے پلیز کومنٹس کر کے بتائیں گے یہ کیسا بنا پھر ملوں گی نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک اللہ بابا ہے پیادر کیے